نورتھ کوریا کا تانہ شاہ کیم چونگ ان اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اب تک وہ اپنے دیش اس سے مسائلیں چلا رہا تھا ایٹم بم کے دھماکے کر رہا تھا لیکن اب اس نے رچ دی ہے پڑوسی دیش میں گھس پیٹ کی سازش وہ زمین کے نیچے بن رہا ہے کیسا جال جس کی خبر لیک ہونے سے پڑوسی دیش ساؤتھ کوریا میں کھل بلی مچ گئی ہے رپورٹ دیکھیں کیا ساؤتھ کوریا پر حملے کی تیاری کر رہا ہے نورتھ کوریا کیا امریکہ سے ٹکرانے کی تیاری میں ہے تانہ شاہ کیا کم جونگ نے ٹھان لی ہے اب آر پار کی جنگ یہ سوال کوئی ہوا ہوای نہیں ہے بلکہ سوال اٹھائے ہیں دیکھشن کوریا نے وہ دیکھشن کوریا جسے نورتھ کوریا اپنا سب سے کٹر دشمن مانتا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کیم جونگ نے دیکھشن کوریا کو تبھا کرنے کے لیے ایسا پلان بنایا ہے جس نے پوری دنیا میں کھل بلی مچا دی ہے اس پلان سے دیکھشن کوریا کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں امریکہ کی ہوایاں اڑ گئی ہیں اور جاپان بھی کم جونگ کے اس قدم سے حیران ہے دراصل ساؤتھ کوریا کی آرمی نے نورتھ کوریا کی طرف سے آنے والی چار خوفیہ سرنگوں کا خلاصہ کیا ہے آرمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سرنگیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ایک گھنٹے کے بیتر ہی ان کے دیش میں ان سرنگوں کے ذریعے تیس ہزار آرمی کے جوان داخل ہو سکتے ہیں ایک گھنٹے میں تیس ہزار جوان اگر ساؤتھ کوریا کا یہ دعویٰ سہی ہے تو چوبیس گھنٹے کے بھیتر کہ ان جونگ اپنے ستر راکھ سے زیادہ سینک دکشن کوریا کے بھیتر داخل کر سکتا ہے یعنی ایک دن میں صرف ارہا تانہ شاہ اپنی پوری دھل سینہ اپنے کٹر دشمن کی زمین پر اتار سکتا ہے اتنی ڈیپ ہیں ستر سے تیتر میٹر ڈیپ ہیں اور کافی چوڑی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اپ ٹو 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 ٹاوزن ٹروپس جو ہیں اس میں سے ایک ہر گھنٹے میں آ سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں بہت بڑے پیمالے پر نوت کی کوشش ہے کہ اگر ابشکتہ پڑی تو ساؤتھ کوریا کو انویٹ کرے گا بتایا جا رہا ہے کہ ان سرنگوں میں ساپ ستری سڑک بھی بچھائی گئی ہے تیرازی میٹر لمبی ایک سرنگ میں پانی کی پائپ لائن کا بھی انتظام کیا گیا ہے اندھیری سرنگ میں بجڑی کی سپلائی اور لائٹیں بھی لگائی گئی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نورٹ کوریا نے سرنگ میں ہتھیار جمع کرنے کی ویبستہ کی ہے ابھی تک ملی سرنگوں میں سے تین ٹینلز کا ڈیزائن دیکھ کر لگتا ہے کی نے کچھ سمیں پہلے ہی تیار کیا گیا ہے ان ٹینلز کے ملنے کے بعد ساؤتھ کوریا نارمی نے بورڈر پر اور ٹینلز تلاشنے کا کام تیز کر دیا ہے ساؤتھ کوریا اسینہ کا دعویٰ ہے کہ نورٹ کوریا ان کے دیش پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اس لئے ان ٹینلز کا نرمان کرفایا گیا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں ساؤتھ کوریا پر بڑے حملے کو انجام دیا جا سکے نورٹ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیج پچھلے کافی وقت سے تنہ تنی چل رہی ہے حال ہی میں نورٹ کوریا کے مسائل پرکشن کے بعد سے یہ تنہا زیادہ بڑھ گیا ہے پانچوے پرمانو پرکشن اور بیلیسٹک مسائلیں داگنے کی بجھے سے انتراشتے سمودائے نے نورٹ کوریا پر نئے پرتیبند لگائے تھے امید تھی کہ ان پابندیوں سے تانہ شاہہ کیم جون کی اکرٹھی کھانے آئے گی لیکن پرتیبندوں کو نظر انداز کر اس نے ساؤتھ کوریا کے خلاف سرنگوں کی ساسش رچ ڈالی دلی سے سورج ارودہ کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن اب تک کم جونگ اپنی مسائلوں اور پرمانو بموں کے دھماکوں سے دنیا کو ڈرا رہا تھا لیکن اب اس نے اپنا ٹارگیٹ فکس کر دیا ہے جس طرح کی سرنگیں ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا سے آر پار کی جنگ جاہتا ہے یہ مہد سرنگوں کی چار تصویر نہیں ہے بلکہ وہ گہری ساجش ہے جس نے ناسور بن چکے تانہ شاہ کی خطرناک منشاہ اجاگر کر دی ان میں سے ہر تصویر کم جونگ کی نئی چال اور نئے مقصد کی کہانی کہہ رہی ہے ساجش کی پہلی سرنگ اس پہلی تصویر میں پانی کی پائپ لائن ساف ساف دکھائے دے رہی ہے آخر کیوں سرنگ میں پانی کی پائپ لائن بچھائے گی مانا جاتا ہے کہ اس طرح کی سرنگوں میں زیادہ دیر تک رکنا آسان نہیں ہے اگر جنگ کے حالات میں کیم کی سینہ کو ان سرنگوں میں رکنا پڑا تو ان کے سامنے بھوک پیاس کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا ساؤتھ کوریا کے لیے چنتہ کی بات اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ نورتھ کوریا ان سرنگوں کے ذریعے اپنے سینکوں کی صرف آواجاہی نہیں کر سکتا بلکہ اسے ایک ملٹری بیس کی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ سرنگ کے اندر پانی کی پائپ لائن ہونا اس بات کا سنکیت ہے کہا جا رہا ہے کہ تانر شاہ نے اپنے جوانوں کی پیاس بچھانے کے لیے ہی سرنگ میں پانی کا انتظام کرویا ہے اپنے 15 سے 20,000 اٹروپس کو داخل کر رہے ہو ہر پرکار کا لوجسٹک سپورٹ تو دینا ہے پانی کے بینہ تو کچھ زندہ نہیں رہ سکتی کھانا پانی کا بندہ بست ہونا چاہیے فیول آئل لبریکنز کا بندہ بست ہونا چاہیے تو ہر پرکار کا جو لوجسٹک سپورٹ جو ہے اپنے پائپ کے باتے ان سے بیزت ہے ساجش کی دوسری سرنگ اس اکلی تصویر میں سرنگ کے بھیتر جلتی ہوئی لائٹس دکھائی دے رہی ہے زمین کے نیچے سرنگ میں بجلی کا کیا کام دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ساجشوں کی سرنگ میں بجلی کی ووستہ اس لیے کی گئی تاکہ نورتھ کوریا کے سینیکوں کو آگے پڑھنے میں کوئی پرچانی نہ ہو جانکاروں کا ماننا ہے کہ سرنگ میں روشنی ہونے کی وجہ سے کیم اپنی سینہ کو رات میں بھی گھسپیٹ کروا سکتا ہے ساجش کی تیسری سرنگ ان میں سے ایک سرنگ میں ساف ستری سرک بھی دکھائی دے رہی ہے یہ سرک سکری یا آئی درچی نہیں بلکہ پوری طرح سپاٹ ہے سرنگ میں سرک کیوں بنائی ہے عام طور پر ایسے سرنگوں کو پیٹ کے بل رینگ کر پار کیا جاتا ہے لیکن کیم کا مقصد کہیں زیادہ خطرناک ہے دعویٰ کیا گیا کہ سرنگ میں سرک اس لیے بنائی گئی تاکہ وہ اپنے سینیکوں کے ساتھ باکتر بند گائیوں کو بھی درکشن پوریا میں داخل کر سکے جیسے پاکستان ہماری خلاف ٹرنلز کا استعمال کرتا ہے گوسپیٹ کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں for invasion of south korea کیونکہ ٹرنلز وہ بورڈر پر نہیں ٹرنل تقریباً ایک میل پیشے پائی گئی ہے جو بانڈری ہے 38 پرلل اگر اتنے بڑے پیمانے پر 20,000 ٹرپس ہر گھنٹے ملا سکتے ہو کہاں جا رہا ہے 20,000 اگر 20,000 نہیں ہو کہ ایوال 5,000 بھی ہو تو بہت بڑے پیمانے پر آپ رینفورسمنٹ بھیجھ رہے ہو آپ اینڈیشنلی ٹرپس کو انڈرٹ کر رہے ہو اور 20 ہے وہ کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں کون کون سیف لینکس پہ پہنچ رہی ہیں آپ کے پیچھے نکل سکتی ہیں آپ کے آگے نکل سکتی ہیں آپ کے تاہے نکل سکتی ہیں ساجش کی چوتھی سرنگ اس چوتھی تصویر میں سرنگ کے بھیتر تھوڑی تھوڑی دور پر جگہ کو چوڑا کیا گیا ہے دیکھنے میں یہ جگہ کسی پڑاؤ کی طرح جان پڑتی ہے لگتا ہے جان بوچ کر رکھنے کے لیے اسپیس بنایا گیا ہو سرنگ میں کھالی جگہ کیوں چھوڑی گئی ساؤتھ کوریائی آرمی کا کہنا ہے کہ ان سرنگوں کے بھیتر پڑاؤ اس لیے بن گئے ہیں تاکہ نورتھ کوریا کے سینک ان جگہوں پر رکھ کر آرام کر سکے اور اپنے ہتھیاروں کو یہاں پر اکٹھا کر سکے ساؤتھ کوریا نے ان سیکریٹ سرنگوں کو لے کر اپنی آپکتی درج کرا دی ہے ساتھی امریکہ سے بھی کم جونگ کے اس قدم کی شکایت کی گئی ہے ویسے یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب نورتھ کوریا نے بورڈر پر سرنگ بنانے کی سارش رچی ہے اس سے پہلے سال انیس سو چہتر میں بھی نورتھ کوریا سے آنے والی نورتھ کوریا کا تانہ شاہ ایک طرف دکشڑ کوریا کے خلاف سرنگ کی سارش رچ رہا ہے تو دوسری طرف اپنی آئر فورس کی دھار پہنی کر رہا ہے چار دسمبر کو سنکی کم جونگ نے ائرپورٹ کا یدھا بیاس کروایا تھا جسے دیکھنے کے لئے کم خود موقع پر موجود تھا نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان کی یہ سب سے تازہ تصویر ہے کم کی اس تصویر نے اس کے دشمنوں کی نیند اڑا دی ہے پچھلے کئی ہفتے سے خبریں آ رہی تھی کہ کم کی طبیعت بہت خراب ہے زیادہ وجن کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا لیکن اس تصویر میں ہستا کھل کھلاتا اور تالیا بجاتا کم دنیا کے سامنے دکھائی دے رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ یہ تصویر نورتھ کوریا کے ایک یدھا بھیاس کی ہے جسے دیکھنے کے لئے سن کی کم خود موقع پر پہنچا تھا اتر کوریا کے وائی حسینہ نے یہ بھیاس کس جگہ پر کیا اسے لے کر کوئی بختہ جانکاری نہیں ملی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کم اسی اتھا بھیاس میں شامل ہوا اس سے صاف ہے کسی ائر فورس ایکسرسائز میں نورتھ کوریا نے اپنی پوری طاقت اور دمخم دکھائی اسی اتھا بھیاس میں روس میں بنے میک ٹونٹی نائن سے ہوائی کرتب دکھائے گئے آسمان کو چیرتے ہوئے سکھوئی ایسی ایو ٹویٹی فائیب نے اڑان بھری ایسی ایو سیون کا غضب کا سنتولن دیکھ کر سن کی تانہ شاہ چاہک اٹھا نورتھ کوریا کے بیڑے میں اس وقت نو سو سے زیادہ ائر کرافٹ ہیں جن میں سے ساڑھے چار سو لڑاکو ویمان ہیں اس کے علاوہ کم کے بیس ہیلی کافٹر بھی حملے کی اکشمتہ رکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سبھی لڑاکو ویمانوں کی طاقت کو یہ دھپتھیاس کے دوران پرکھا گیا ایکسرسائز کے دوران کم جونگ لگتار اپنی وائیو سینہ کی طاقت کے بارے میں چانکاری لیتا رہا اتنا ہی نہیں اس نے وائیو سینہ کی ضرورتوں کی بھی ادھکاریوں سے چانکاری مانگی کم ایک طرف اپنی سینہ کی طاقت بڑھا رہا ہے تو دوسری اور اس کے ادھکاریوں میں حلچل مچی ہوئی ہے خبر ہے کہ کم نے سو سویس گھڑیوں کا اوڈر دیا ہے سنکی تانہ شاہ یہ گھڑیاں ان لوگوں کو تحفے میں دینا چاہتا ہے جن کے کامکات سے وہ خوش ہے کم نے ایسے ادھکاریوں کے ایک لشٹ تیار کروائی ہے اس لشٹ میں کون کون سے ادھکاریوں کا نام شامل ہے یہ کم کے علاوہ کسی کو نہیں پتا لہٰذا ادھکاریوں کو ٹر ہے کہ جن لوگوں کے نام سنکی تانہ شاہ کے لشٹ میں نہیں ہیں ان کا قتل تک کروا سکتا ہے کم جونگ کتنا نرمم ہے اس کا انتاثہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے فوفا تک کی جان کو نہیں بخشا ٹیم نیوز نیشن کم جونگ دکشن کوریا کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے شاید ہی کوئی مہینہ ایسا جاتا ہو جب کم اپنے پڑوسی دیشوں کو درانے کی کوشش نہ کرتا ہو ستمبر مہینے میں کم نے ایک ساتھ تین مسائلوں کو پرکشن کر امریکہ تک کو چنوٹی دے ڈالی تھی وہ نورتھ کوریا کو مسائلوں کی مہا شکتی بنانا چاہتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر یہ سن کی تانہ شاہ کن مسائلوں کے دم پر اتنا اترا رہا ہے کبھی مسائل کا خوف کبھی ہائیڈروشن بم کا ڈر کبھی پرمانو بم کا خطرہ تانہ شاہ ہے کمانتا نہیں اتر کوریا کے تانہ شاہ کنگ جانگ اون کبھی دھمکیوں سے تو کبھی یود کا ڈر دکھا کر دنیا کو اپنی موجود کی کا حساس کرا دا رہا ہے لیکن اس کے نشوانے پر خاص طور سے ہے امریکہ اور اس کے سمرتھن والے دیش دکشن کوریا جس پر اتر کوریا کی ناپاک نظر ہمیشہ سے رہی ہے بیٹے کچھ مہینوں میں نورتھ کوریا کئی رینج کی مسائلوں کا ٹیسٹ کر چکا ہے ایکسپرٹس کی معنی تو نورتھ کوریا تانہ شاہ کنگ جانگ اون اپنی مسائل کیپیلیٹی بڑھانا چاہتا ہے کیلیفونیا کے انسٹیوٹ آف انٹرنیشنل سٹریز کی سینئر ریسرچ اسوسیٹ میلیسا ہنہم کے مطابق نورتھ کوریا ایسا کر خود کو ٹیکنیکل سے زیادہ پولیچکلی مضبوط بنانا چاہتا ہے بیٹے مہینوں میں نورتھ کوریا نے جتنے مسائل ٹیسٹ کیے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے ویروڈھیوں کو اپنی کیپیبلیٹی دیکھانا چاہتا ہے دراصل بیٹے کچھ سالوں میں اتر کوریا نے کچھ ایسی مسائل دیبلپ کرنی ہے جس نے علاقے میں خطرہ بڑھا دیا ہے جن مسائلوں کے تم پر اتر کوریا ساؤڈ کوریا کو تکا رہا ہے ان میں ہیں بی ایم ٹوینٹی فائیو موسودن رینج کی مسائل ہے بی ایم ٹوینٹی فائیو موسودن بیلسٹک مسائل ہے رینج 2490 کلومیٹر سے 4000 کلومیٹر تک ہے نیوکلی وارہیٹ ایک ہزار سے 1250 کلوگرام کا ہے ان مسائلوں کو ٹیپوڈانگ ایکس روڈانگ بھی اور میرے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اتر کوریا ٹیپوڈانگ رینج کی مسائلوں پر بھی اترا رہا ہے اتر کوریا کی مسائلوں میں ٹیپوڈانگ مسائل بہت خطرناک ہیں ٹیپوڈانگ وان ٹیپوڈانگ ٹو ٹیپوڈانگ ٹو کی رینج ہے 5000 سے 6000 کلومیٹر اور ٹارگٹ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور نورت امریکہ کے پششمی علاقے تک اس کے علاوہ تر کوریا کے پاس نوڈانگ کے جگری کی بھی مسائلیں ہیں ان کی بارک شمتہ 900 کلومیٹر ہے جو اس کی جد میں ساؤتھ کوریا روس شین اور جیپان کے کچھ حصے آتے ہیں یہ مسائلیں اپنے ساتھ 1000 کلوگرام وارہیٹ لے جانے میں سکچن ہیں حالکہ یہ ساتھ نہیں ہے کہ یہ مسائلیں نیوکلئر وارہیٹ لے جا سکتی ہیں یا پھر نہیں ٹیم میوز نیشن نورت کوریا کے اس تانشاہ کے سنک اتنی ہے کہ امریکہ جیسی مہا شکتی سے بھی یہ ٹکرانے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے وہ امریکہ کو ایٹم بم کی دھونس دکھاتا ہے پانچ پرمانو بم کا پریقشن تو وہ کر چکا ہے ایسی بھی ہیں کہ چھٹا ایٹمی دھما کا کرنے والا ہے اتر کوریا کا سنکی تانشاہ کم جونگ اون تیزی سے پرمانو طاقت پڑھانے میں لگا ہے کم ایک کے بعد ایک پرمانو دھماکہ کر وہ دنیا کے طاقت پر ملکوں کو سنکی تانشاہ اپنا پرمانو جوہیرہ مضبوط کرنے کے ساتھ ہی اس کا نورا بھی پیٹ رہا ہے پانچ پرمانو دھماکہ کر کے اس نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ کسی سے ڈڑھنے والا نہیں ہر دن بیٹنے کے ساتھ ہی کم جونگ اون کی نئے سنک سامنے آ رہی ہے جس کا ٹارگیٹ دنیا کے طاقتور ملک ہے پانچ پرمانو پرکشن کرنے کے بعد اب کم جونگ چھٹا پرمانو دھماکہ کرنے کی دیاری میں ہے یہ خلاصا دالے نے کیا ہے ایسی جانکاری ہے کہ اتر کوریا کے سنکی تانشاہ نے اپنا نیوکلئر مشن تیز کرنے کا فرمان سنائے ہیں ایسی کے تحت جلد ہی اتر کوریا ایک اور پرمانو بم کے پرکشن سدھرتی کو دہلا سکتا ہے دیکشن کوریا کا دعویٰ ہے کہ اتر کوریا کے پہاڑی شیطر میں پرکشن سائٹ کے ایریل کو جگرہ پڑی گئے ہیں جس کو اتر کوریا کے پرمانو دھماکے کی نئی سازش کا پتہ چلا ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اتر کوریا نے ابھی تک تین پرکشن سرنگوں میں سے صرف دو سرنگوں کا استعمال پرمانو پرکشن میں کیا ہے اور تیسری سرنگ میں اگلے پرکشن کی تیاری پوری کر لی گئی ہے ایسی سے اشنگ کا گہرا رہی ہے کہ سنکی تانشہ کیم جانگ اون کسی بھی وقت اور بڑا پرمانو بم پور سکتا ہے ابھی تک اتر کوریا پانچ پرمانو پرکشن کر چکا ہے حالی میں اتر کوریا نے پانچوہ پرمانو دھماکہ کیا تھا جس کی طاقت 1945 میں امریکہ کے ہیروشما پر گرائے گئے بم سے قریب ڈیڑھ گنا زیادہ بتائی گئی تھی مانا جا رہا تھا کہ نورت کوریا نے اب تک جتنے بھی ٹیسٹ کیے ہیں ان میں یہ دھماکہ سب سے زیادہ طاقتور تھا اتر کوریا میں بھوکم کی تیورتہ اس کوڑ ساف ساف اشارہ کرتی ہے کہ یہ پرمانو پر ایکشنگ کم سے کم 20 سے 30 گلوٹن کا ہو سکتا ہے سافہ ایک اتر کوریا جس راستے پر چل نکلا ہے اس کا انجام بہت بھیانب ہونے والا ہے خطرہ پوری دنیا پر منٹرہ رہا ہے کیونکہ کم جونگ ان کی سنک ایسی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن تو کم جونگ کی سنک صرف یہی تک نہیں ہے کم جونگ کا ایک اور دوست سا حس آپ کو دکھائیں گے فوراں لوٹنگے آپ بنے رے نیوز نیشن